اسلام علیکم ناظرین آپ سب کا ایسا خوال ہے ہیچن نیوز میں میں آپ کا حضر محمد عزاردین آئیے بڑھتے ہیں تفصیلات کے جانے میں آپ تمام ناظرین کا استقبال ہے ہیچن نیوز میں ناظرین آئیے دیکھتے ہیں آج کے چند اہم خبریں کچھ ہی منٹوں میں سفارت خانہ ہند ریاض کے زیر احتمام انیس جن دوہزار تیس کو شام سارے پانچ بجے ایک بینو لخوامی سمینار مناخد ہوگا سفیر ہند ڈاکٹر سوہل اجاز خان سدارت کریں گے سمینار میں ڈاکٹر اچ آر ناغیندر چانسلر ویسیہ یونیورسیٹی انڈیا اور ڈاکٹر منجو ناش شرما مہمان خصوصی ہوں گے ڈیویڈ فرنڈلی مہمان مخرجبکہ ڈاکٹر اے کے مرگم ڈاکٹر مایا رانی ڈاکٹر انور خرشید اور ڈاکٹر وینیج بھی خطاب کریں گے تمام ہندوستانیوں کو شرکت کی اجازت ہوگی محمد عبدالوحی سیکریٹری ایم ٹی ایو آصف نگر منڈل کی کتاب اردو کیسے سیکھیں آسان تریخہ حصہ ششم اور ابتدائی خائدہ کتاب کی رسم اجرابہ مخامدار السلام جناب اکبر الدین اویسی فلو لیڈر اور جناب ریاض الحسن آفندی ایبیل سی کے ہاتھوں عمل میں آئی موقع مر جناب محمد عبدالعلیم کیاستی صدر ایم ٹی ایو ٹی ایس جناب منیر احمد صدر ایم ٹی ایو آصف نگر منڈل موجود تھے جناب محمد عبدالوحی سیکریٹری وہ مصنیف کتاب اردو کیسے سیکھیں نے شکریہ آدھا کیا ایسی ایو بھینسہ یونٹ کی جانب سے ہی پندرہ روزہ محیم تعلیم سے کرو ترخی کا اختتامی پروگرام کیریئر گیڈینز کے پروگرام پر ہوا جو ریمبو ہائی سکول میں منخد کیا گیا جس کا آغاز درس خوران سے ہوا سید سرفراز احمد ربن جماعت اسلامی بھینسہ نے درس خوران کے ذریعے صورت الالغ کے ابتدائی پانچ آیتوں کا درس پیش کیا جس میں انہوں نے تعلیم کا مقصد پیش کیا انہوں نے بتایا کہ علم کی بنیاد تربیت ہے اور اس تربیت کے ذریعے حصول تخوہ کو یقینی بنایا جائے انہوں نے تلبا کو چار صفات کا تذکرہ کرتے ہوئے تخوہ آجویسی وہ ان کے ساری جد و جہت اور سخت محنت کرنے کا مشورہ دیا انہوں نے تلبا کو زور دیتے ہوئے کہا کہ تعلیم حاصل کریں لیکن تعلیم کے نام پر موڈرزم اور فاشزم کا شکار ہو کر دین بیزان نہ بن جائے علاوہ عزی حافظ کامران اکمل نے ناک پیش کی برادرین شوئے وقتن نے ترانا اس آئی او پیش کیا مبین احمد امیر مخاوی جماعت اسلامی نے افتتائی کلمات پیش کرتے ہوئے اس آئی او اور جی آئی او کا تعریف پیش کیا انہوں نے تلبا کو لیکچر سے مستفید ہونے کی طرف توجہ دلوائی اور تلبا کو تنظیم سے وابستہ ہو کر اپنی صلاحیاتوں کو مزید پروہان چڑھانے کا مشروع را دیا مہمانی خصوصی عمران فاروقی اسسٹنٹ ڈیریکٹر شاہین گروپ آف انسٹیٹوشن نظام آباد نے گیریئر گیڈینس پر لیکچر دیتے ہوئے نٹ کالوجس کی تفصیلات پیش کی اتپدیش کے مینپوری ظلے میں اکار سالہ لڑکے نے پچھلے جنم کی بات کرتے ہوئے سب کو حیرت میں ڈال دیا گھر والے یہ سن کر حیران ہے کہ لڑکا آریان کہتا ہے کہ اس کی نانی اس کی پچھلے جنم میں اس کی بیوی تھی اس کی ماں اس کی بیٹی تھی اور اس کے دونوں مامو اس کے بیٹے ہیں نو جنوری دوہزار پندرہ کو لڑکے کے نانا منوج مشرا کا انتخال ہو گیا تھا رتنپور میں کھیت کو سہراب کرتے جاتے ہوئے سام کے ڈسنے سے ان کی موت ہو گئی تھی اس وقت منوج کی بیٹی رنجنہ حاملہ تھی رنجنہ کے بیٹے آریان کی پیدائش اس کی نانا منوج کی موت کے بیس دن بعد ہوئی تھی وہ لڑکا اب خود کو منوج مشرا کہتا ہے پندرہ جون کو جب آریان اپنی نانی کے گھر گیا تو اس نے عجیب و غریب رویہ اختیار کیا اس نے اپنا نام منوج بتایا یہ دیکھ کر آریان کے مامو رو پڑے قریب چار سال بعد آریان نے رتنپور گاؤں کا نام لینا شروع کیا اور کہا کہ یہ اس کا دوسرا جنم ہے اس کے بعد اس نے اپنی بیوی کا پوری کہانی سنائی آریان نے اپنی ماں سے کہا کہ تم میری بیٹی ہو تم میری ماں نہیں اس لیے اپنی نانی کو نام لے کر پکارا اور کہا کہ تم میری بیوی ہو میرے بچے کہاں ہیں اور دونوں ماموں کو دیکھ کر پرانی باتیں کرنے لگا لڑکے نے بینک میں منوج کی جمع رخم کی تفصیلات بھی بتائی جس پر نہ صرف ارکا نے خاندان بند کے گاؤں والے بھی حیرت میں پڑ گئے بولی وڈ اداکار و فلم اداکار سنی دیول کے بیٹے اور دھرمیندر کے پوترے کرن دیول شادی کے بندھن میں بن گئے برسوں بعد دیول خاندان میں شادی کا ماحول ہے دھرمیندر اپنے پوترے کی شادی پر کافی پرجوش نظر آئے کرن دیول اپنی گرل فرین دوریش آچاریا کے ساتھ شادی کے بندھن میں بن گئے دھرمیندر پوتے کرن دیول کی شادی پر بہت خوش نظر آئے یہی نہیں دھرمندر نے پوتے کی شادی میں زبردست ڈینس بھی کیا وہی بیٹے کرن دیول کی شادی میں والد سنی دیول کا بھی شاندار ڈینس دیکھنے کو ملا 36 گڑ کانگریس کی خاتون رکھنے اسمبلی انیتا شرمہ نے ہندووں کو متحد ہونے اور ہندو راست بنانے کے مطالبے نے سیاسی حلقوں میں حلچل مچا دی ہے ہندو راست کے خیام کے لیے ہر ایک کو آگے آنے کا مشورہ دیا انہوں نے یہ باتیں پوری شنکرچاری اور سوامی نتلانہ سرسواتی جہنتی تخارب کے موقع پر مناخدہ ایک پروگرام سے غداب کرتے ہوئے کہی انیتا شرمہ نے کہا کہ ہم سب کو ہر جگہ ہونا چاہیے ہندو راست کے خیام کے لیے سب کو کام کرنا چاہیے یہ تب ہی ممکن ہوگا جب ہندو متحد ہوگر آگے بڑھیں شرمہ کے تفسروں پر ردعمل ظاہر کرتے ہوئے کانگریس نے واضح کیا کہ پاتی کا ان کے تفسروں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے ملک میں ہم آہنگی کے ساتھ رہ رہے ہیں اور وہ اسے نہیں توڑیں گی انہوں نے کہا کہ جب ان کے لیڈر راہلو گانی نے ملک کے لوگوں کو متحد کرنے کے لیے بھارت جڑو یاترہ کا آغاز کیا تو بھگوہ لیڈر سماج میں تقسیم پیدا کرنے کی سازش کر رہے تھے شنکرچارہ جی مہراج کے عمل لہ آشیر وعدے وہ آشیر وعدلہ آپ سب سمحال کے رکھنا اور ہم سب آج ہندو راشت بنائے کے لیے شنکلپی تھوہ تھن میں آپ سب سے نویدن کرتا ہوں کہ جو مہم جگت گرو شنکرچارہ جاری جی چلائے اما ہم سب جو شاہیوگ ہم اللہ بن سکتے ہم ان بلکل شاہیوگ کرن اور اپن اپن جہاں جہاں جیس گاؤں جیس اسطحان میں ہن وہاں سے ہندو راشت بنائے کے لیے ہم سنکلپی تھوہ کے ہندو کے لیے بات کرن ہم ہندو ایک ہون تب ہی ہندو راشت بن سکتے میں آپ سب سے نویدن پراتھنا کرت ہوئے ایک بار آپ سب سے نویدن کرت ہو ایک جائے کارہ جرور لگنا چاہیے بولیے جگت گرو شنکرچارہ بھگوانے کی جائے فی الحال کے لیے اس خبرنامے میں بس اتنا ہی دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ اگر آپ نئے ہیں اس چینل پر تو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل ایکن کو بھی دبالیں تاکہ ہماری مزید اور بھی اپ ڈیٹس آپ تک پہلے ملیں